تو جو لوگ قبر میں ناکام ہوں گے جن کی بری موت ہوگی اور قبر میں سزا ملے گی یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے انکاری ہوں گے اسی چیز کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آنا میں فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُ وَعِدِيمُ اَخْرِجِوْا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمَنْ آَيَاتِهِ تَسْتَقْبِرُونَ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بانے یا پھر جو یہ کہے کہ میری جانب وہی کی گئی حالانکہ اللہ کی جانب سے کوئی وہی نہیں ہوتی ہے یا پھر یہ کہے سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ جس طرح سے اللہ نازل فرماتا ہے میں بھی نازل کر سکتا ہوں ایسے لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَائِدِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ کاش آپ ظالموں کو دیکھتے جب وہ موت کی سختیوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُوْ اَيْدِهِنِ فَرِشْتَي اس کی جانب ہاتھ کو فیلائی ہوئے کہتے اخرجو انفسکم اپنی جان نکال کاش آپ ظالموں کو دیکھتے جب فرشتے ہاتھ فیلائی کہتے ہیں کہ اپنی جان نکال اَلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ آج آج زلت کے عذاب سے تمہیں دوچار ہونا ہے بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرِ الْحَقِ کیوں دوچار ہونا ہے بلا وجہ ناحق اللہ کے معاملے میں تم لوگ جو جھوٹی باتیں کہتے تھے غلط سلط باتیں کہتے تھے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ کفر کا شکار ہو جانا اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹی باتیں باندھنا یا پھر یہ کہنا کہ جو باتیں اللہ تبارک و تعالی اتارتا ہے میں بھی ایسے اتار سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کاش ایسے ظالموں کو آپ دیکھ لیتے ایسے لوگوں کو آپ دیکھ لیتے جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو قبر کا جو معاملہ ہوتا ہے بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے بڑا دردناک معاملہ ہوتا ہے اور قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے آدمی حالت کفر میں جائے سوئے خاتمہ کا شکار ہو کر کے جائے تو آدمی قبر میں عذاب کا شکار ہوتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی